دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں 2022 کی لیٹریٹس سائنس فکشن مووی اس کا نام ہے ایک کوئٹ پلیس ڈے ون دوستو اس مووی کے پہلے دو پارٹ آ چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو پہلے وہ پارٹس ضرور دیکھئے یہ مووی انہی دو پارٹس کا پریکول ہے یہ مووی ان دونوں مووی کے پہلے کی کہانی ہے اور مووی کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ میں جبردست ہے تو بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک ہسپیٹل کو دیکھتے ہیں جہاں پہ کچھ بوٹے لوگوں کو رکھا گیا ہے یا پھر ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو پوری طرح سے کمجور ہو چکے ہیں یا پہ ہم سیمی ناؤں کی لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو بہت ہی کمجور ہے اور اس کے پیروں میں بھی دکھتے ہیں وہ جدہ دیر تک چل نہیں سکتی یہاں پر ایک نرست بھی ہے جس کا روبین نام ہے جو یہاں پر ہر ایک بوٹے انسان کی دیکھ بھل کرتا ہے وہ یہاں پر سیمی کی بھی دیکھ بھل کرتا ہے سیمی اسے بتاتی ہے کہ مجھے پیزا کانا ہے تو روبین بتاتا ہے کہ چندہ مت کرو میں سبی کو مووی دکھانے کے لیے لے جاؤں گا اور تب ہم وہاں پہ پیزا کھائیں گے تو سیمی اس چیز کیلئے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے تھوڑی چی دیر بعد ہسپیٹل کے اندر جتنے بھی یہ لوگ تھے وہ سارے بس کے اندر بیٹھ کے یہاں سے نکل جاتے ہیں یہ لوگ یہاں سے ایک سہر میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر تھیٹر میں مووی دیکھنے لگ جاتے ہیں لیکن تھیٹر کے اندر آنے کے بعد سیمی کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک پپیٹ سو ہونے والا ہے اور مجھے تو یہاں پہ مووی کا نام بول کے لے کے آئے ہیں اس وجہ سے وہ یہاں پہ بور فیل کرنے لگتی ہے اس کے پاس میں اس کی بلی بھی ہے اور وہ اس بلی کو لے کے یہاں سے باہر آ جاتی ہے وہ چوکلیٹ کھانے کے لیے یہاں سے ایک پاس میں سوپ میں چلی جاتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بہر بہت ساری پولیس کی گھڑیاں ایک طرف جا رہی ہیں یعنی کہ ضرور کوئی گھٹنا گھٹی ہے تب ہی یہی پر روبین بھی آ جاتا ہے وہ سیمی کو یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس میں میسیز آیا ہے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور جلدی ہی ہسپیٹل پہنچنا ہوگا سیمی یہاں پہ جد کرنے لگ جاتی ہے کہ میں تو یہاں پہ پیجا کھاؤں گی لیکن روبین بہتا ہے کہ اس کے لیے اور ٹائم ہوگا ہم پھر کبھی پیجا کھا لیں گے اور وہ سبھی کو بس میں بٹھا دیتا ہے اور یہاں سے لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی یہ سارے بڑھے لوگ بس میں دیکھنے لگ جاتے ہیں تو سیمی بھی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ آسمان سے کچھ میٹرویڈ دھرتی پہ گر رہے ہیں اور ان میں سے ایک میٹرویڈ ان کی گاڑی کے بلکل پاس میں گر جاتا ہے اب جانوں طرف دھواں ہی دھواں ہو جاتا ہے لوگوں کے بس چیکنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں سیمی بھی اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں باد رہی ہے اسے نہیں پتا کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے بیچ بیچ میں ہمیں یہاں پہ کچھ مونسٹر کی بھی آواز چنائی دیتی ہے اور جب سیمی ایک جگہ پر تھی تب اس کے سامنے ملٹری والی عورت آ جاتی ہے جو سیمی کو بولتی ہے کہ چھپ جاؤ لیکن تب ہی ایک مونسٹر وہاں پہ آ جاتا ہے جو اس ملٹری والی عورت کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ آسمان سے جو میٹرویڈ ابھی ابھی گیرے تھے ان کے اندر مونسٹر آئے ہیں اور یہ مونسٹر اب انسانوں کو کھا رہے ہیں یعنی کہ مار رہے ہیں تب ہی سیمی بیوز ہو جاتی ہے اور وہ خود کو اسی سینیما میں پاتی ہے یہاں پہ ہنڈری نام کا ایک آدمی بھی تھا اس آدمی کو ہم نے پارک ٹو میں بھی دیکھا تھا یہاں پہ بہت سارے لوگ پہلے سے ہی موجود تھے ہنڈری یہاں سیمی کو چھپ رہنے کے لیے بولتا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ بلکل ایک دم چھپ تھے کیونکہ ان لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر ہم آواز کریں گے تو وہ منسٹر آواز کو فولو کرتے ہوئے ہمارے پاس میں آ جائیں گے اور ہمیں مار دیں گے سیمی کو یہاں پہ روبین بھی مل جاتا ہے اور اس کی بلی پہ سے مل جاتی ہے اوپر سے ہیلیکوپٹر کی آوازیں ان لوگوں کو سنائی دی رہی تھی جو یہ بول رہے تھے کہ یہ منسٹر آواز کو فولو کرتے ہیں اس وجہ سے تم لوگوں کو سانت رہنے کی ضرورت ہے سیمی کی بلی اس سے الگ ہو جاتی ہے وہ دروازے پہ چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے آواز کرنے لگ جاتی ہے اس وجہ سے دروازے کے باہر ایک منسٹر آ جاتا ہے لیکن وہ بلی تب تک چھپ ہو چکی ہی اس وجہ سے وہ منسٹر یہاں پہ نہیں آ پاتا جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود تھے وہ سارے کے سارے ڈری ہوئے تھے لیکن تب بھی اچانک سے ایک منسٹر دروازہ توڑ کے اندر آ جاتا ہے لیکن سبھی لوگ پھر بھی چپ چپ بیٹھے رہتے ہیں وہ منسٹر یہاں پر ہر ایک انسان کو سنونے لگ جاتا ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ منسٹر کیول آواز کو ہی فولو کرتی ہے اس وجہ سے وہ یہاں پہ کسی کو نقصہ نہیں پہنچا پاتا اور یہاں سے واپس چلا جاتا ہے اب کافی دیر تک یہ سبھی لوگ یہی پہ چھپے رہتے ہیں سیمی کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں سے چھت پہ چلی جاتی ہے اور ہم یہاں پر پورے سیر کے نظارے کو دیکھ سکتے ہیں پورا سیر جل رہا ہے جو آرمی والے ہیں وہ جگہ جگہ بوم گرہ رہے ہیں تاکہ وہ ان منسٹرز کو ختم کر دیں یہاں تک کہ وہ گریز کو بھی توڑ رہے ہیں انہی لوگوں میں ایک ڈرہ ہوا آدمی بھی ہوتا ہے وہ چلانے لگتا ہے کہ ہم سبھی مارے جائیں گے لیکن ہینڈری اس کے موں کو ڈک دیتا ہے اور وہ آدمی تب بھی چلانا بند نہیں کرتا تو ہینڈری مضبوری میں اس آدمی کو مار دیتا ہے اب یہ لوگ جس بلڈنگ کے اندر تھے اس بلڈنگ کے اندر جنریٹر چل رہا تھا اور جنریٹر آوازی کر رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سے وہ جنریٹر کو زیادہ ہی آوازی کرنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے روبین نام کا لڑکا اس جنریٹر کو دیکھنے کیلئے چلا جاتا ہے سیمی بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے لیکن جنریٹر کی آواز کو فولو کرتے بھی یہاں پر منسٹر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آتی ہی روبین کو مار دیتے ہیں اور اس وجہ سے بیچاری سیمی کو بہت صدوہ لگتا ہے صبح ہوتی ہی سیمی اس تھییٹر سے باہر نکلتی ہے وہ پاس والی سوپ میں جا کے تھوڑا سا سامان لیتی ہے اور اپنے بلی کے بچے کو لے کے یہاں سے نکل جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میری طرح یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو چپ چپ یہاں سے نکل رہے ہیں دراصل آرمی ورن نے ان سب بھی کو انناؤنس کیا ہے کہ تم سب بھی بوٹ میں آ جاؤ کیونکہ یہ منسٹر پانی میں تیر نہیں سکتے اس وجہ سے یہ سارے لوگ بوٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں لیکن زیادہ انسان ہونے کی وجہ سے ان کے پیروں سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں اور یہاں پر منسٹر موجود ہی تھے اور وہ منسٹر ان سب بھی انسانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تب یہ انسان اور بھی زیادہ چلانے لگ جاتے ہیں یہاں پہ سیمی بھی تھی جو گر جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پہ افا تفریم مجھ جاتی ہے سیمی کسی طرح کر کے ایک جگہ چھپ جاتی ہے وہ ایک گاڑی کے نیچے چھپتی ہے لیکن تب یہ گاڑی اس کے پیروں پہ آکے گر جاتی ہے وہ اپنے آپ کو گاڑی کی نیچے سے باہر نکالتی ہے اور پھر وہ ایک جگہ چھپتی ہے اور سیمی کافی دیر تک یہی پہ چھپی رہتی ہے سیمی سے کچھ دوری پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایرک نام کا لڑکا بھی ہے جو ایک جگہ ڈرا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا تھا وہ سیمی کی بلی کا پیچھا کرتا ہے اور وہ بلی کا پیچھا کرتے کرتے سیمی تک پہنچ جاتا ہے سیمی اس آروں میں اس آدمی کو بتاتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے بوٹ جا رہی ہیں اور تم بھی ان بوٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ لیکن ایرک نام کا یہ لڑکا جد کرنے لگ جاتا ہے کہ میں جاؤں گا تو بس سیمی کے ساتھ میں جاؤں گا لیکن سیمی نہیں چاہتی کہ یہ انسان میرے پیچھے پیچھے آئے لیکن ایرک پھر بھی سیمی کے پیچھے پیچھے ہی آتا ہے تب جھوڑوں کی یہاں پہ بارش ہونے لگتی ہے اور سیمی اس ایرک نام کی آدمی سے بات کرتی ہے اس جدہ پہ بارش کے پانی کا بہت جدہ سور ہو رہا تھا اس وجہ سے وہ یہاں پہ ایرک سے بات کرتی ہے کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو اور تمہارے باقی دوست ہیں کہاں پہ تو ایرک بتاتا ہے کہ سب لوگ مارے جا چکے ہیں اب میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے اس وجہ سے پلیز مجھے تمہارے ساتھ چلنے دو تو سیمی مان جاتی ہے اور وہ ایرک کو اپنے ساتھ ساتھ لے آتی ہے وہ ایرک کو اپنے گھر پہ لے کے آتی ہے لیکن یہاں کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا اسی لئے جب بجلی یہاں پہ کھڑکتی ہے تب ایرک دروازے کو لات مارتا ہے اور وہ دروازے کو کھول دیتا ہے تب یہ دونوں اس گھر کے اندر آ جاتے ہیں ایرک سیمی سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ تم کہاں پہ جاؤ گی آخر تم ان بوٹ پہ کیوں نہیں گئی تو سیمی بوڑنے لگ جاتی ہے کہ جب تک میں پیجا نہیں کھاؤں گی تب تک میں کہیں پہ بھی نہیں جانے والی اور میں وہ پیجا میرے دوست روبین کے ساتھ میں کھانے والی تھی لیکن اب روبین اس دنیا میں رہا ہی نہیں اور یہ بولتے بولتے وہ اداس ہو جاتی ہے تو ایرک بھی بوڑنے لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پیجا نہیں کھائیں گے تب تک ہم کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے اگلی صبح یہ دونوں یہاں سے بہت سالے جاتے ہیں سیمی یہاں پر کچھ کتابوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی ایک کتاب گر جاتی ہے اس وجہ سے سور ہو جاتا ہے اور یہاں پہ مونسٹر آ جاتے ہیں اس وجہ سے یہ دونوں یہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور ایک جگہ آگے چھپ جاتے ہیں لیکن ان مونسٹرنٹس نے ان کی آواز کو سن لیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ بہت سارے مونسٹر آنے لگ جاتے ہیں جو ان دونوں کو کسی بھی قیمت پہ مارنا چاہتے ہیں لیکن یہ دونوں کسی طرح اپنی جان بچاتے ہوئی ایک ٹرنل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ آکے اپنی جان بچا رہتے ہیں لیکن تب ہی وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک مونسٹر آ چکا ہے جو دیرے دیرے انہیں کی طرف آ رہا تھا اس ٹرنل کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور وہ مونسٹر پانی کے اندر کسی دوسری آواز کو نہیں سن سکتے اس وجہ سے یہ لوگ پانی کے راستے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ٹرنل کے راستے سے ہی باہر جاتے ہیں لیکن دیرے دیرے اس پانی کی گہرائی زیادہ ہوتی جا رہی تھی جو ایرک نام کا آدمی ہے وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے تو یہاں پہ سیمیو سے سانت کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ان لوگوں کو یہاں پہ ایک مونسٹر بھی دکھائی دیتا ہے لیکن سیمیو سے سمجھاتی ہے کہ یہ مونسٹر ہمیں دیکھ نہیں سکتے بس ہمیں جیدہ آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے وہ ایرک کو دیرے دیرے کر کے یہاں سے نکالنے لگ جاتی ہے لیکن پانی کے اندر ایرک کا دم گھٹنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے وہ چلانے لگ جاتا ہے اور اس مونسٹر کو یہ آواز سنائی دیتی ہے تب یہ مونسٹر ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان دونوں کے پاس میں آنے لگتا ہے تب یہ دونوں کسی طرح کر کے پانی کے اندر گوتا لگا لیتے ہیں وہ مونسٹر پانی کے اندر ان کا پیچھا بھی کرتا ہے لیکن یہ مونسٹر پانی کے اندر جیویت نہیں رہ سکتے اس وجہ سے وہ مونسٹر گوئی پر مارا جاتا ہے اور یہ دونوں کسی طرح کر کے کسی دوسری لوکیشن پر نکل جاتے ہیں اور اس طرح سے ان دونوں کی جان بچ پاتی ہے اب سیمی کی حالت بہت جدہ خراب ہو چکی ہے سیمی لکھ کے بتاتی ہے کہ مجھے میری میڈیسن کی ضرورت ہے اسی لیے ایرک اس کی میڈیسن کو لانے کے لیے یہاں سے ایک سوپ کی طرف نکل جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ ان میڈیسن کو لینے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ میں سیمی کی بلی بھی ہے لیکن ایک جگہ وہ بلی چٹ جاتی ہے اور سیمی اس بلی کو اتارنے لگ جاتا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی آواز ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بہت سارے مانسٹر ایک دم سے ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن بیچارہ ایرک پھر بھی چپ چپ رہتا ہے اور اس وجہ سے وہ مانسٹر یہاں پر ایرک کو محسوس نہیں کر پاتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں تب ایرک ان دوائیوں کو لے کے سیمی کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور یہ دوائی سیمی کو لگاتا ہے تب سیمی کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے سیمی یہاں اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میرے پتا تھے وہ مجھے پیانوں سنانے کے لیے لے جایا کرتے تھے اور مجھے وہاں پہ کافی اچھا محسوس ہوا کرتا تھا اب جب صبح ہو جاتی ہے تب یہ دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور آگے بٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کلپ کے بار پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سیمی کا پتا سیمی کو اکثر لایا کرتا تھا اس کلپ کا پیٹ سی نام تھا لیکن اب یہ کلپ پوری طرح سے جل چکا ہے اس وجہ سے سیمی ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے لیکن ایرک اس کے پاس میں ہے اور ایرک اسے سنبھال لیتا ہے تب سیمی اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے یعنی پیزا کھانے کا سپنا پورا کرنے کے لیے ایک سوپ میں آ جاتی ہے لیکن اس سوپ کے اندر کوئی بھی پیزا نہیں تھا تب یہاں پر ایرک یہاں وہاں گھن کر ایک پیزا ڈونڈ کے لے آتا ہے اور اس پیزا کے اوپر پہٹسی لکھتا ہے اور تب یہ دونوں اس پیزا کو کھاتے ہیں اور تب سیمی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ایرک یہاں پر سیمی کو اور بھی زیادہ خوش کرنے کے لیے اسے تاس کا ایک جادو دکھاتا ہے اس جادو کو دیکھ کر تو سیمی اور بھی زیادہ خوش ہوتی ہے وہ اپنے کچھ پھل کے لیے سارے گموں کو بھلا دیتی ہے اب یہ دونوں اس سوپ سے باہر آ جاتے ہیں سیمی اپنا پورٹ اتار کر ایرک کو دے دیتی ہے اپنی بلی بھی ایرک کو دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بوٹ جانے والی ہیں اور تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور وہ خود لوئے کی ایک روڈ کو اٹھاتی ہے اور یہاں سے کسی دوسری ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے اور ان گاڑیوں کے اوپر اس روڈ کو مارتی ہے جس سے گاڑیوں میں آواز ہونے لگ جاتی ہے اس آواز کو فولو کرتے ہوئے بہت سارے منسٹر یہاں پر سیمی کی طرف آنے لگ جاتے ہیں جو ان گاڑیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں تب تک یہاں پر ایرک کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے وہ یہاں سے بھاگ کر اس بوٹ کی طرف جانے لگ جاتا ہے بوٹ کے اندر موجود سبھی لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ منسٹر ایک نشاں میں جا رہے ہیں اس خمطر وہاں پر انسان ابھی بھی جندہ ہیں اسی لئے یہاں پر ہینڈری نام کا بھی آدمی ہے جو اس بوٹ کو رکوا لیتا ہے اور جو ایرک ہاں وہ یہاں اسی بوٹ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا لیکن اس کے قدموں کی آواز منسٹر کو سنائی دیتی ہے اس وجہ سے منسٹر ایرک کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ایرک یہاں پر بھاگتے ہوئے اس سمدر کے اندر کوچ جاتا ہے اور وہ اس منسٹر کی ہاتھ لگتے لگتے بال بال بچتا ہے تب ایرک یہاں سے سیدھا اس بوٹ کی اوپر چٹ جاتا ہے اور یہ بوٹ پر جتنے بھی لوگ تھے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں یہ تو پتا چلی جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک زگر زاکر اپنا ایک نیا آئیلینڈ بسا لیں گے جس کے چاروں طرف بس پانی ہی پانی ہوگا کیونکہ یہ منسٹر پانی کے اندر نہیں آ پاتی اور ہم سیمی کو دیکھتے ہیں جو سہر کے اندر ہی ہے وہ اس خاموسی کو اور بھی اچھے سے محسوس کر رہی ہے اس نے اپنے کانوں میں ایئر فون ڈالی ہوئی ہے اور تب ہی وہ ان ایئر فون کو ہٹا دیتی ہے اور جو اس کے پاس بھی میوزک پلیٹ تھا اس کی آواز کو تیز کر دیتی ہے اس آواز کو فولو کرتے ہی یہاں پہ بہت سارے منسٹر آ جاتے ہیں اور اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ منسٹر سیمی کو مار دیں گے لیکن چاہے کچھ بھی ہو سیمی نے اپنا ایک سپنا پورا کر لیا وہ کافی ٹائم سے ہسپٹل کے اندر ہی تھی اور وہ سہر میں گھومنا چاہتی تھی اور اس نے سہر میں گھومنے کا اپنا سپنا پورا کر لیا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پہ پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہے ہیں اور اپنا خیال رکھیں تھینکیو فور ووچنگ